اب پیزہ بنائیں آپ بینہ آون کے اور بغیر پیزہ ڈو کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اناس فوڈ ویلی ویلکم ٹو آل مائی ویورز تو جی کیسے آپ سب آج ہم جو اس طریقے سے آپ کو پیزہ بنانا سکھائیں گے اس میں نہ تو آپ کو ڈو گوننے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو کسی آون کے ضرورت پڑے گی جی ہاں بلکل آپ بغیر ڈو کے بہت ہی مزیدار سا اور ڈیلیشیس سا پیزہ بنا لیں گے وہ بھی دو منٹ کے اندر اور بہت ہی زبردست سا بیک ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی تو ریسیپی کو لاس تک دیکھیں گے سکپ نہ کیجئے گا انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اور ساتھ اس میں تک برن 1 ڈیلیشی سپن میں بٹر ڈال دوں گی جس سے اس کی فیلنگ میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پہ جب تک ہمارا بٹر ملٹ ہو رہا ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کئی شکریہ ادا کر سکیں تو یہاں پہ دیکھیں بٹر کو اچھے طریقے سے ہم ملٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا بٹر اچھے طریقے سے ملٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اس کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے اس طرح سے تو اب یہاں پہ جو ہے اس کے اندر ہم گارلک اور جنجر کا پاوڈر ڈالیں گے میں یہاں پہ پاوڈر یوز کر رہی ہوں 1 ٹی سپون یہاں پہ ادرک اور لسن کا پاوڈر ہے میرے پاس آپ چاہیں تو فریش بھی یوز کر سکیں اس طریقے سے ہم اس کو ڈال دیں گے تو اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے سوٹے کر لیں گے اب ہم اس میں ڈال لیں گے نمک وہ بھی اکورڈن تو ٹیز 1 ٹی سپون میں یہاں پہ اس پہ نمک ایڈ کر رہی ہوں اس طرح سے اس کے بعد میں اس پہ 1 ٹی سپون جو ہے کٹی وی لال مرچے چلی فلیکس ایڈ کر دوں گی اس طرح سے اور 7 ٹی سپون میں میں تھوڑی سی مکس ہفز ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون یا مکس ہفز ڈال دوں گی اور 7 ٹی سپون میں اوری گینو ڈال دوں گی اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اب ہم ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے یہ پیزا فیلنگ آپ کسی بھی چکن سینڈوچ میں بھی اور پیزا سینڈوچ میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ سی فیلنگ ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں ہاف ٹی سپون جو ہے وائٹ پیپر پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہاں پہ بلیک پیپر پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں ان سب مسالوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے کوک کر لیں گے تاکہ چکن میں فلیور آجے اس کے بعد ہم اس میں 1 ٹی سپون چلی سوس ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اس کے بعد میں یہاں پہ 1 ٹی سپون ڈارک سویا سوس ڈیوز کر رہی ہوں آپ اس کے جگہ سیمپل سویا سوس بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے اس میں بہت اچھا فلیور آئے گا لاس میں میں اس میں 2 ٹی سپون کے قریب کیچپ ایڈ کر دوں گی اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے 1 سے 2 منٹ کے لئے کوک کریں گے اس طرح سے ساری اچھے سے ڈال دیں گے اور مکس کریں گے بہت ہی سیمپل سی یہ ہماری چکن کی فیلنگ ہے لیکن بہت ہی امیزنگ سا اس کا ٹیسٹ ہوگا بچے بھڑے سب ہی اس کو بہت شوق سے کھائیں گے اچھے سے اس کو کوک کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے 1 سے 2 منٹ کے لئے ہم کوک کریں گے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے تو یہاں پہ 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں میں نے آف کر دیا بہت ہی مزیدار سا ہمارا چکن ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم ٹائٹ پہ کر دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لئے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف بہت ہی امیزنگ سی چکن کی ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی اب یہاں پہ جو ہم نے چیز لے لیا ہے ڈو کی بیس کے لیے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے پیٹا بریڈ اس کو شوارما بریڈ بھی بولتے ہیں اس سے بہت اچھا اور بہت زبردست ہمارا پیزا بن کے تیار ہوگا اس کی مطلب سے آپ جھٹ پٹ پیزا بنا لیں گے بچوں کو لنچ بوکس پہ بنا کر دیں اور پھر اس طریقے سے آپ جب بنا کر دیں گے تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور بہت ہی مزدار سا پیزا بنے گا اور بچوں کو پسند بھی بہت آئے گا تو اب یہاں پہ اس کو کر لیتے ہیں ریڈی بیک کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میں اس میں ہوم میڈ پیزا سوس لگا رہی ہوں جس کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا اس کا میں لنک کیا پہ لگا دوں گے آپ ضرور چیک کیجئے گا بہت ہی امیزنگ سی ریسپی اور بہت ہی جھٹ پٹ سے یہ سوس بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیس بزاری سوس سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے سوس لگانے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم سب طرف سپریٹ کر دیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم اس کی بیس پہ لگا دیں گے دو چیز سلائسز اس طریقے سے اس طریقے سے اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے چکن ریڈی کیا تھا وہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگا دیں گے چکن کے چنکز جو ہم نے بنا کے رکھے تھے وہ اس کے اوپر اچھے سے لگا دیں گے اگر آپ کو ریسپی تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز کارنلی لائک شیئر اور سبسکرائب بلکل بھی کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمان پریس کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز کے نوٹفیکشن سب سے پہلے میرے پیارے پیارے ویوورز کو ملیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے چکن کو اچھی طریقے سے سب طرف لگا دیا اس کے بعد یہاں پہ میں پاس شریڈڈ جو ہے موزریلا چیز اس کو سب طرف اچھے طریقے سے لگا دیں گے میں یہاں پہ چیز زیادہ یوز کریں کیونکہ میرے فیملی میمبر جو ہے وہ چیز زیادہ پسند کرتے ہیں سارے ہی چیز لورز ہیں تو اسی وجہ سے میں اس میں چیز زیادہ لگا رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب طرف اچھے طریقے سے میں چیز لگا دوں گی چیز ہماری اچھے سے لگ چکی ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ فیجیز لے لیا آپ اپنی مرزی کے کورڈنگ لے سکتے ہیں شملا میرچ ہے ٹماٹر کے سلائسز ہے اور پیاز ہے آپ چاہے تو کون بھی لے سکتے ہیں سویٹ کون بھی اس میں بہت اچھی لگتی ہے تو میں یہاں پہ ساری سبزیوں کو اس طریقے سے لگا دوں گی اس کے اوپر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کی لک بھی بہت خوبصورت سے نکل کے آئے گی اس طرح سب طرف لگا دیں گے لاس پہ میرے پاس یہاں پہ تھوڑا سے بلیک آلیف پڑے تھے وہ بھی اس طریقے سے لگا دیں گے تو آپ دیکھیں کتا خوبصورت ہمارا جو پیزا ہے وہ بن چکا اور بیکنگ کے لئے بالکل ریڈی ہے لاس پہ میرے پاس یہاں پہ مکس حبز ہے اگر آپ کے پاس مکس حبز نہیں ہے تو آپ لاس پہ اوریگانو بھی سپرنکل کر دیجئے گا اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس طرح سے سب طرف اچھے سے ہم اس کے پر سپرنکل کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور مزیدار سا ہمارا جو پیزا وہ بیک ہونے کے لئے بالکل ریڈی ہے یہ ریسپی اتنی مزیدار اور کوئک سی ہے کہ اس کو ٹرائے کرنا تو لازمن بنتا ہے آپ جب بھی اس کو ٹرائے کریں کہ تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تو چلیں پھر اس کی مزیدار سی آپ بیکنگ کرتے ہیں اور بیکنگ کا طریقہ بہت ایزی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے ایک پین لے لیا جسے میں نے اچھے سے گرم کر لیا اور اس کے پر تھوڑا سا میں بٹک گریز کر دوں گی اگر آپ کو اویل پسند ہے تو آپ اویل سے گریز کر دیجئے گا پین ہمارا اچھے سے گرم ہے میڈیم ٹو لو ہیٹ میں نے کر دیا اب جو ہم نے اپنا پیزا ریڈی کیا تھا دیکھیں کتا خوبصورت سا لگ رہا ہے اس کو رکھیں گے اس کے اوپر اور بلکل لو ہیٹ پہ اس کو تقیبن پانچ سے سات منٹ کے لیے مچھے سے بیک کریں گے اگر فول ہیٹ پہ کریں گے کور کر کے آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اگر فول ہیٹ پہ کریں گے تو انیچے سے جل جائے گا تو آپ نے اس کو بلکل لو ہیٹ پہ سے بیک کرنا ہے یہاں پہ پانچ سے سات منٹ ہو چکے اور بہت ہی مزیدار سا ہمارا پیزا جو اب بیک ہو چکے بہت اچھے طریقے سے چیز اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتا خوبصورت سا اور مزیدار سا ہمارا بلکل بزار جیسا پیزا بن کے ریڈی ہوئے ہیں اسی طریقے سے میں واقعی سارے بھی بیک کر لوں گی اور پھر میں آپ کو اس کو لاس پہ کٹنگ کر کے بھی دکھاؤں گے کتا خوبصورت سا ہمارا پیزا بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا الحمدللہ یہ ہے فائنل لک بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی کوک سے ہومیڈ پیزاز بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ کو میں نیچے سے بھی دکھاتی ہوں کہ دیکھیں اس کے اوپر کتنا خوبصورت سا کلر آیا بہت ہی زبردست یہ بیک ہوئی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ایسی مزیدار سی ریسپیز میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ